چنگیز خان کا بیٹا تولائی لاکھوں پر مشتمل اپنے لشکر کو لے کر کالوین شہر کے نواح میں پہنچا شہر کے مشرق میں مشرقی دروازے کے بالکل قریب اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا جس دن وہ وہاں پہنچا وہ دن اور اگلی رات تولائی نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا اس سے اگلے روز اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا شہر کے شمالی دروازے سے لے کر جنوبی دروازے تک اس نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا اور حکم دیا کہ وہ لشکر پر حملہ آور ہوں اور رسیوں کی سیڑیاں کہیں نہ کہیں پھینک کر شہر پناہ پر چڑنے کی کوشش کریں اس وقت فصیل کے اوپر چاروں طرف نظام الدین نے اپنے لشکری اور بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے مغربی حصے کی طرف منگول نہیں گئے تھے لیکن وہ منگولوں کے طریقہ جنگ سے واقف تھا لہٰذا چاروں طرف گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا اس موقع پر آرزززنی برغہ خان اور شہر کے دوسرے سالار بھی اس کے ساتھ تھے اس موقع پر سب کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا ہم نے صرف جنوبی دروازے سے شمالی دروازے تک فصیل کی حفاظت نہیں کرنی منگولوں کا یہ پرانا طریقہ ہے دکھاؤ کچھ کچھ یہ مغرب کی طرف سے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں لہٰذا میں نے مغرب کی سمت جو لشکر ہے اس کو بھی بالکل تیار اور مستعد رکھا ہوا ہے اب جوں ہی منگول قریب آتے ہیں ان پر ایسی تیز اور شدید تیر اندازی کرنی ہے کہ منگول چیخ چلا اٹھیں سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا پھر جب شہر پناہ کے شمالی دروازے سے جنوبی دروازے تک پھیلے ہوئے منگول شہر پناہ کی فصیلوں کی طرف بڑھے تو جو اگلی دو صفحے تھیں انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھی جب وہ کچھ غریب ہوئے تب تیر انداز جو ماہر نشانہ باز تھے حرکت میں آئے آگ میں رکھی ہوئی سرخ تپتی ہوئی کھولتی انیوں والے تیر مسلہ دھار بارش کی طرح انہوں نے منگولوں پر برسانے شروع کیے جس کو بھی تیر لگتا چیختہ چلاتا اور زمین پر لیٹتا ہوا پیچھے ہٹنے لگتا تھا آگ میں سرخ کیے ہوئے ان تیروں نے ایک طرح سے منگولوں کے اندر وحشت اور خوف و حراس پیدا کر کے رکھ دیا تھا فصیل کے اوپر سے جب لگتار ان پر تیر اندازی کی گئی تو تولائی کے لشکر کی اگلی آٹھ سے دس صفیں بلکل بیکار ہو کے رہ گئی تھی تولائی خان کو جب خبر دی گئی کہ لشکر کی لگ بگ آٹھ صفیں بلکل چھد کر رہ گئی ہیں اور اکثر منگول مارے جا چکے ہیں تب اس کی فکرمندی اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی اور جب اس نے اپنے لشکریوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو شہر کے جنوبی دروازے سے شمالی دروازے تک فصیل کے باہر منگولوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی دور رہتے ہوئے تولائی خان نے یہ نظارہ دیکھا اسے بڑا دکھ اور تاثف ہوا کہ کافی دور تک منگولوں کی لاشیں پھیلی ہوئی تھی اب تولائی خان انتقام پر اتر آیا تھا اس نے اہد کر لیا تھا کہ ہر صورت میں وہ کالوین شہر کو فتح کر کے رہے گا اور اسے فتح کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ شہر کی فصیل اور قلے کو بالکل مٹا کر زمین کے برابر کر دے گا بلکہ جس قدر لوگ شہر کے اندر موجود ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گا ایک ہفتے تک لگاتار یہی کھیل کھیلا جاتا رہا تولائی کبھی دن کے وقت کبھی رات کو اپنے لشکر کو فصیل پر چڑھنے کا حکم دیتا تھا اور ہر بار اپنے پیچھے انگنت لاشیں چھوڑ کر وہ لشکری واپس آ جاتے تھے ایک ہفتہ جب یہی کیفیت رہی تو تولائی خان بکھلا گیا تھا اسی روز فصیل کے اوپر ایک برج کے اندر نظام الدین آرزززنی اور برغا خان نے شہر کے سالاروں کو اپنے پاس بلایا پھر انہیں مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا اپنے مخبروں کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ منگولوں کے لشکر میں یہ خبر پھیلا دو کہ آج آدھی رات کے وقت کالوین کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ یہاں سے نکل کر ہرات شہر کا رخ کرے گا یہاں اب وہ مزید مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہرات شہر کے لشکریوں کے ساتھ مل کر تولی خان پر ضرب لگائیں گے اس وقت نظام الدین یہ حکم جاری کر رہا تھا اس وقت آرزززنی اور برغا خان نے گہری نگاہ ایک دوسرے پر ڈال کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھایا پھر آرزززنی نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا جواب میں نظام الدین کہنے لگا شہر کے اندر کم از کم ایک سو گھوڑے تیار کیے جائیں آج آدھی رات کے وقت چند گھوڑوں پر کپڑے کے بنائے ہوئے پتلے سوار کرا دیا جائیں اور پھر انہیں شہر بنا کے مغربی دروازے سے اس شہرہ کی طرف ہانک دیا جائے گا جو شہرہ حرات کی طرف جاتی ہے اس سے پہلے منگولوں کے لشکر میں یہ خبر خوب پھیلا دی جائے گی کہ کالوین شہر کا دفاع سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا سالار نظام الدین کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ خبر بھی پھیلا دی جائے کہ پانچ دن تک اس نے شہر کا دفاع کیا اب اس میں سکت نہیں کہ منگولوں کا مقابلہ کر سکے چنانچہ آج جب رات آدھی سے گزر جائے گی تو وہ اپنے چیدہ چیدہ اور قابل بھروسہ سالاروں کو لے کر حرات کی طرف بھاگ نکلے گا تاکہ تولی خان کے سامنے حرات کا بہترین انداز میں دفاع کیا جا سکے آرز زوزنی میرے بھائی جس وقت یہ کارروائی کی جائے گی اس وقت ہمارے پاس شہر میں جو لشکر ہے اس کا آدھا حصہ شہر سے نکلنے کے لیے بلکل تیار اور مستعید رہے گا اس کی کمانداری میں خود کروں گا جبکہ آرز زوزنی اور برغا خان تم دونوں شہر پناہ کے اوپر رہو گے بلکل تیار اور مستعید رہو گے جن کی تیاری ابھی تھوڑی دیر تک شروع ہو جائے گی تو تولی خان یقیناً اپنے لشکر کا بڑا حصہ اپنے پڑاؤ سے شہر پناہ کے مغربی دروازے کے دائیں بائیں ذرا پیچھے مقرر کر دے گا اور حکم جاری کر دے گا کہ جو ہی نظام الدین اپنے لشکریوں کے ساتھ مغربی دروازے سے نکلے اس کا تاقب شروع کر دیا جائے اور راستے میں اس کا کام تمام کر دیا جائے تولی خان جب ایسا کرے گا تو یاد رکھنا میں ایک لشکر کا حصہ لے کر نکلوں گا اور تولی خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گا پڑاؤ میں جس قدر اس کے محافظ ہوں گے ان کا خاتمہ کر دوں گا اور پڑاؤ کے اندر جس قدر سامان میں سمیٹ سکا وہ لے کر میں شہر میں داخل ہو جاؤں گا آرز زوزنی اور برغا خان دونوں نے نظام الدین کی اس تجویز کو سراہا تھا چنانچہ اسی روز شام کے وقت چاروں طرف یہ خبر پھیلا دی گئی کہ جتنے دن کالوین شہر کا دفاع ہونا تھا ہو چکا شہر کا دفاع سلطان علاودین کا سالار نظام الدین کرتا رہا ہے اب اس میں سکت نہیں رہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں لہٰذا وہ شہر چھوڑ کر حرات کی طرف بھاگے گا تاکہ حرات والوں کو مستعید اور تیار رکھے کہ تولی خان کا مقابلہ کیا جا سکے یہ خبر جب چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا باقی لشکر کے دو حصے اس نے کالوین شہر کے مغربی دروازے کے دائیں بائیں ذرا ہٹ کر پھیلا دیے تھے اور اپنے کچھ مخبروں کو مقرر کیا کہ تم لوگ مغربی دروازے سے ذرا دور ہٹ کر رہنا جب تم گھوڑے دوڑتے دیکھو تو فضاؤں کے اندر جلتے پروں کا تیر بلند کرنا اس تیر کے بلند ہوتے ہی تولی خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ان دونوں حصوں کے ساتھ جو شہر پناہ کے مغربی دروازے کے دائیں بائیں قیام کیوں ہوں گے نظام الدین کے پیچھے لگ جائے گا اور ہر حالت میں اسے گرفتار کر لے گا اور چنگیز خان سامنے پیش کرے گا تولی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نظام الدین کو زندہ گرفتار کر کے خان عاظم کے سامنے پیش کر دیں تو خان عاظم ہماری اس شکست کو قبول کر لے گا جس کے تحت نظام الدین نے ہمارے تیس ہزار لشکریوں کا خاتمہ کیا تھا تولی خان کے سالاروں اور ساتھیوں نے اس تجویز کو پسند کیا تھا لہٰذا آدھی رات سے پہلے دو بڑے بڑے لشکر کالوین شہر کے مغربی دروازے کے دائیں بائیں ذرا ہٹ کے مقرر کر دئیے گئے آدھی رات کے وقت شہر پناہ کے مغربی دروازے سے گھوڑے نکلے اگلے گھوڑوں پر پتلے باندھ رکے تھے وہ گھوڑے جنہیں سائسوں نے چابک مار مار کر سرپٹ دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا شہر سے نکلتے ہی اس شہرہ کی طرف سرپٹ بھاگ کڑے ہوئے جو شہرہ کالوین سے ہرات شہر کی طرف جاتی تھی تولی خان نے چونکہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ شہر کے مغربی دروازے سے ذرا ہٹ کر کافی فاصلے پر دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب تھا اور جب اس کے کارندوں نے فضاؤں کے اندر جلتے پروں کے تیر بلند کیے تب تولی خان کے دونوں لشکر ہرات کی طرف جانے والی شہرہ پر پاک کھڑے ہوئے تھے انہیں اپنے سامنے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اندھیرہ ہونے کے باوجود وہ یہ نہ جان سکے کہ کچھ گھوڑوں کی پیٹے خالی ہیں اور کچھ پر پتلے باندھ رکھیں بہرحال وہ ان کے پیچھے لگ گئے تھے جو ہی تولی خان اپنے لشکر کے دو حصوں کے ساتھ ہرات کی طرف جانے والی شہرہ پر ہو لیا تب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نظام الدین نکلا منگولوں کے لشکر کی طرف گیا منگولوں نے جو اس وقت جاگ رہے تھے دیکھ لیا کہ دشمن کا کوئی لشکر ان کی طرف آ رہا ہے لہٰذا وہ مستعید ہو گئے تھے جو ہی نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا منگول اپنے پڑاؤں سے نکل کر تشدد کے بدترین موسموں فنا کے نقیب بنتے بربریت کے پیکروں تہکتے سورج تلے زمین کے سینے پر رنگتے ستم کشوں کے عذاب اور اجاڑ موسموں میں رنگتے منخنی راستے پر ہونگتے بیابانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے جوابی کا روائی کرتے ہوئے نظام الدین نے بھی دیر نہیں لگائی منگولوں کی طرح وہ بھی اپنے لشکر کے ازدراری حالت میں بہتی ساغر کی بلند موجوں فتنہ بے مہابہ کھڑے کرتی تابکاری اور شولوں کے لرزان رنگوں کسی بے خوفی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اس طرح منگولوں کے پڑاؤں کے اندر مقدر کی بے نامی میں آسابی حیجان اٹھ کڑا ہوا تھا قسمت کی رسوائیوں میں مصرب تشنگی کے نوہے ناچھ اٹھے تھے منگولوں کے پڑاؤں میں فشار آتش کا سما برپا ہو گیا تھا تن من گھائل کرتی موت جسموں کا آشوب وہموں کی سیاہی پھیلانے لگی تھی اور بے نام و نشان کرتے اڑتے تند لمحے چار سو رقص کرنے لگے تھے نظام الدین چونکہ وقت ضائع نہیں کرنا شاہتا تھا منگولوں کے پاس بہت بڑا لشکر تھا جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا لہٰذا وہ چنگیز خان کے بیٹے تولی کے پلٹنے سے پہلے پہلے پڑاؤں کے اندر جو منگولوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دینا شاہتا تھا اس بنا پر اس نے اپنے لشکریوں کو للکارا تیز حملے کرنے کی انہیں ترغیب دی جس کے جواب میں اس کے لشکری بپھر گئے اور ان پر ایسے حملے شروع کیے کہ پہلے وہ اپنے پڑاؤں سے باہر جنگ کر رہے تھے اب پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے پڑاؤں کے اندر چلے گئے نظام الدین کے لشکر نے ان کے گرد ایک حسار سا بنا لیا تھا اور پھر ان کا قتل عام شروع کر دیا زیادہ تر گول مارے گئے بھڑکنے لگے نظام الدین کے کہنے پر ان سارے گھوڑوں کو پکڑا گیا اس کے علاوہ باربرداری کے جانوروں اور خوراک میں استعمال ہونے والے جانوروں کو بھی اٹھایا گیا تولی خان کی جو رسد تھی اس کا کافی سامان گھوڑوں اور باربرداری کے جانوروں پر لادا گیا پھر ساری چیزوں کو سمیٹتا ہوا نظام الدین حفاظت کے ساتھ دوبارہ شہر میں داخل ہو گیا تولی خان اپنے لشکر کے جن دو حصوں کے ساتھ ہرات کی شہرہ کی طرف گیا تھا ان دو حصوں میں سے ایک حصے کی وہ کمانداری خود کر رہا تھا اور دوسرے حصے کی کمانداری چنگیز خان کا بہترین سالار اسکتو کر رہا تھا کچھ دور تک انہوں نے تاقب کیا یہاں تک کہ اپنے آگے بھاگنے والے گھوڑوں کو انہوں نے جا لیا اور جب انہوں نے ان گھوڑوں کا گہراؤ کر کے انہیں روکا تو ان کی پریشانی فکرمندی کی کوئی حد نہ تھی گھوڑوں پر کچھ نہیں تھا کچھ گھوڑوں پر جو آگے آگے بھاگے تھے پتلے بندے ہوئے تھے جب سارے گھوڑوں پر قابو پا لیا گیا اور انہوں لشکر یکجہ ہو کر رک گئے تب تولی خان نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے قریب کھڑے اپنے ساتھی سالار اسکتو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اسکتو کیا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے ان گھوڑوں پر تو کتلے باندھیے گئے ہیں اس طرح ہماری نظروں میں غبار بھرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا کر کے کالوین شہر کے اندر جو مسلمانوں کا سالار ہے وہ اپنے لیے کیا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں تک ہمارے پڑاؤ کا تعلق ہے وہاں ایک اچھا خاصا بڑا لشکر ہے اور کالوین شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ پڑاؤ میں موجود ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا وہ ہمارے پڑاؤ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان خالی گھوڑوں کو ہانگ کر حرات کی طرف جانے والی شہرہ پر کیوں ڈال دیا گیا ہے کچھ دیر خاموشی رہی جب اس مسئلے کا تولائی کوئی حل نہ نکال سکا تب اسکتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا اسکتو ان سارے گھوڑوں کو اپنے سامنے ہانگتے ہوئے واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی تولی خان اپنے لشکر کے ساتھ واپس ہو لیا تولی خان اور اس کا نائب سالار اسکتو جب اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دنگ رہ گئے پڑاؤ ارگی کے سہرہ میں بانج تحریروں کی طرح اداس اور رات کے آنچل میں اجڑے راستوں سا ویران دکھائی دے رہا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے تولی خان اور اسکتو دونوں کی حالت منزل سے بھٹکے کاروانوں کسی ہو کے رہ گئی تھی اور وہ ان کے سارے لشکری اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنے پڑاؤ کا جائزہ لینے لگے ہر سو دل گرفتہ سیل محشر منحوس ساتھان اجار موسموں کی اجڑی بستیوں دکھ کے اندھے گونوں کا سسامہ برپا ہو گیا سارے پڑاؤ کا جائزہ لینے کے بعد تولی خان اور اسکتو ایک جگہ رکے ان کے لشکری خود بڑے پریشان اور فکر مند تھے اور کسی قدر خوفزدہ بھی ہو رہے تھے کہ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے اسکتو کو مخاطب کر کے تولی خان کہنے لگا اسکتو یہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے حملہ آور جو بھی تھا وہ ہمارے لیے فضاؤں کو خون رنگ اور قدم قدم پر قیامت کھڑی کر کے چلا گیا اب ہم نے اپنے لشکر کے تین حصے کیے تھے ایک حصہ میرے پاس رہا دوسرا تمہارے پاس اور تیسرے کو ہم نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہمارے پڑاؤ میں اس قدر لشکر ہے کہ شہر کے اند سے مسلمانوں کا کوئی بھی لشکر باہر نکل کر پڑاؤ میں موجود ہمارے لشکر سے ٹکرائے گا نہیں اب ہمیں ایک طرح سے بےوقوف اور احمق بنا کر رکھ دیا گیا ہے ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے کچھ گھوڑے لگیں لیکن ہمارے پڑاؤ میں جو سینکڑوں گھوڑے تھے وہ تو غائب ہیں سینکڑوں ہی بار برداری کے جانور تھے وہ بھی نہیں ہیں اور خوراک کے لیے جو جانور ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہیں اس کے علاوہ رسد کا سامان جس قدر ہمارے پاس تھا اس کا آدھا بھی ہمارے پاس نہیں رہ گیا یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان رکا دم لیا پھر کہنے لگا اس نے ہمیں تین نقصان پہنچ آئے ہیں کالوین شہر کے اندر میں نہیں جانتا مسلمانوں کا سالار کون ہے لیکن وہ ہے بڑا عقل مند اور صاحب فراست اس نے ہمارے خلاف جنگی چال استعمال کر کے ہمیں تین طرح کا نقصان پہنچایا ہے اگر تو یہ نظام الدین ہے تو جیسا اس کے بارے میں سنا گیا ہے وہ ہار نہیں مانے گا تین طرح کا نقصان تو ہم اٹھا ہی چکے ہیں اول یہ کہ اس نے ہمیں بےوقف بناتے ہوئے خالی گھوڑوں کے پیچھے لگا دیا اور ہم ان گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہوئے دوسرا بڑا نقصان اس نے ہمیں یہ پہنچایا کہ ہمارے عرصت کا سامان آدھے سے زیادہ لے گیا پڑاؤ میں جس قدر گھوڑے تھے وہ بھی لے گیا اور پڑاؤ کے اندر باربرداری اور خوراک کے لیے استعمال ہونے والے جو جانور تھے ان پر بھی ہاتھ صاف کر گیا ہے ایک طرح سے وہ شہر والوں کے لیے کئی ہفتوں کی خوراک ہمارے پڑاؤ سے اٹھا کر لے گیا ہے اب ہمیں گھوڑوں کی کمی بھی محسوس ہوگی مسلمانوں کے جو گھوڑے ہمارے ہاتھ لگے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں جبکہ مسلمانوں کا سالار جو کالوین شہر میں کام کر رہا ہے وہ تو ہمارے ہزاروں گھوڑوں کو یہاں سے لے گیا ہے تیسرا یہ کہ ہمارے انگنت لشکری مارے گئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ایک بار پھر تولی خان رکا اور پہلے کی نسبت زیادہ غضبناکی اور غصے میں کہہ رہا تھا اسکتو اب حالات کچھ بھی ہو جائیں اب ہم شہر والوں سے اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے ہر صورت میں اس شہر کو فتح کریں گے نہ صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر کو زمین کے برابر کر دیں گے بلکہ شہر کے اندر جس قدر رہائش رکھنے والے ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان رکا اس لیے کہ ان کے وہ جاسوس آ گئے تھے جنہیں تولی خان نے مسلمانوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا اور جنہوں نے رات کے وقت جلتے پروں کے تیر بلند کیے تھے جب وہ تولی خان کے قریب آئے تب تولی خان انہیں مقاطب کر کے کہنے لگا تم لوگوں نے اپنے فرض کی ادائیگی تو بڑے احسن طریقے سے انجام دی لیکن ذرا اپنے پڑاؤ کی حالت دیکھو شہر کے اندر کام کرنے والے مسلمانوں کا سالار انتہائی دانشمند اور تجربہ کار ہے اس نے ہمارے لشکروں کے دو حصوں کو ہرات کی طرف جانے والی شہرہ پر بھگا دیا اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا پڑاؤ کے اندر ہمارے جس قدر لشکری تھے سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا پڑاؤ کے اندر سے خوراک کے زخائر گھوڑے باربرداری کے علاوہ خوراک میں استعمال ہونے والے جانور سب ہنکتا ہوا شہر کے اندر لے گیا یہ کسی عام سالار کا کام نہیں نہ کوئی عام سالار اتنا بڑا مارکہ سر کر سکتا ہے نہ ایسی جرت اور بے خوفی کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ پڑاؤ میں ہمارے خاصے بڑے لشکر پر حملہ آور ہوں یہ کام کسی تجربہ کار سالار کا ہے کہ اس نے پڑاؤ کے اندر ہمارے اتنے بڑے لشکر کا خاتمہ کر دیا اور پھر ہر چیز سمیڑتا ہوا چلتا بنا تولی خان جب یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا تب ایک مخبر بولا اور کہنے لگا مالک آپ کا اندازہ درست ہے یہ کسی عام اور خامکار سالار کا کام نہیں بلکہ یہ مرنے والے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے ایک انتہائی تربیت یافتہ انتہائی دلیر اور جنگ کا وسی تجربہ رکھنے والے سالار کا کام ہے اور اس سالار کا نام ہم جان چکے ہیں اس کا نام نظام الدین ہے یہاں تک کہنے کے بعد مخبر کچھ دیر کو رکا پھر دوبارہ تولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہم ایک اچھی خبر بھی لائے ہیں اور وہ یہ کہ نظام الدین اور کوشان خان ایک ہی ہستی کا نام ہے کوشان خان جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے مرکزی شہر میں گیا تھا اور جس کا تیغزنی کا مقابلہ قراچہ سے ہوا تھا اور قراچہ کو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سامنے زیر کر لیا تھا وہی کوشان خان دراصل مرنے والے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا بہترین سالار نظام الدین ہے یہ وہی نظام الدین ہے جس نے ہمارے کئی سالاروں کا خاتمہ کیا اور کئی مواقع پر ہمارے لشکریوں کو شکست دی اور ان سے رسد کا سامان چھید کر چلتا بنا وہ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے تولی خان کہنے لگا تمہارا اندازہ درست ہے یہ کام باقی نظام الدین ہی کر سکتا ہے کوئی اور سالار ایسا کرنے کی جررت نہیں کر سکتا اور یہ انکشاف بھی ہمارے لیے نیا اور انوکا ہے کہ کوشان خان ہی دراصل نظام الدین ہے اگر ایسا ہے تو پھر مرنے والے سلطان علاودین خوارزم شاہ کا یہ سالار جس کا اصل نام نظام الدین ہے اور جو کوشان خان کے نام سے ہمارے شہر میں گیا تھا وہ کچھ خاص خبریں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں گیا تھا ایک بار پھر دم لینے کے لیے تولی خان رکا اور اس بار وہ پہلے کی نسبت زیادہ غصے اور غضبناکی میں اس کا طور وہاں جمع ہونے والے چھوٹے سالاروں کو مخاطب کر کے گہ رہا تھا اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ شہر کو فتح کر کے اس نظام الدین کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا جائے شہر کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے اور شہر کی ساری آبادی کو تہہ ترک کر دیا جائے نظام الدین اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر خان آزم کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمارے سالاروں اور ہمارے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم میں اسے بد سے بدترین سزا دی جائے یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان خاموش ہو گیا جبکہ اس کے تحت کام کرنے والے سارے سالاروں نے خاص طور پر اسکتوں نے اتفاق کیا تھا لہٰذا اس روز تو منگول خاموش ہو گئے اگلے روز انہوں نے کالوین شہر پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے لیکن نظام الدین آر زوزنی اور برغہ خان نے انہیں اپنا یہ کمال دکھایا کہ تولی خان کے پورے لشکر کو انہوں نے شہر کی فصیل تک نہیں آنے دیا اور جو بھی منگول لشکری شہر کے قریب آتا موت سے بغلگیر ہو جاتا تھا اس طرح کالوین شہر کو فتح کرنے کے لیے تولی خان نے لگاتار آٹھ دن تک کوشش کی لیکن وہ بری طرح ناکام رہا آخر اپنی اس ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے کالوین شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور ناکام و نامراد ہرات شہر کی طرف بڑھا تاکہ اس پر حملہ آور ہو کر اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تاریخ کے آراغ میں ہرات شہر کی ہمیشہ بڑی اہمیت رہی ہے اس شاندار اور عظیم شہر کی تعمیر سے متعلق چار مشہور و معروف روایتیں مشہور ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ ہرات شہر کی تعمیر سے پہلے اس کے قریب قندس شہر کو پانچ سو سات قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تعمیر کیا تھا یہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تہمورس بن ہوشنگ تھا کہتے ہیں اس تمہورس نے زندگی نازو نام سے گزری تھی اور بڑی زندگی پائی تھی اس کے ایام سلطنت نہایت عظمت میں گزرنے لگے تو کہتے ہیں کہ وہ شیطان کے دام فریب اور گمراہی میں پڑ گیا اور اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا چنانچہ ظلم و ستم کرنے لگا جس کے نتیجے میں تمام علاقوں کے باشندے اس سے متنفر ہونے لگے اس کے ناپسندیدہ کام سے روگردانی کرنے لگے اس طرح رفاہ عامہ کے کام تباہ کاریوں میں بدلنے لگے اور لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اکثر درباری اور خدمتگار بھی اسے چھوڑ کر دوسرے علاقوں کے جانب مراجعت کر گئے اندس کے تقریباً پانچ ہزار سہرہ نشین کابل منتقل ہوئے وہاں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد جب عشرت کے بجائے عسرت کی زندگی بسر کرنا پڑی اور وہاں کی آب و ہوا بھی راز نہ آئی تو غور کی طرف چلے گئے غور میں بھی جب خوشحالی نہ پائی تو آگے چل کر عوبہ نامی مقام پر کافی عرصے کے لیے بودھ و باش اختیار کر لی وہاں انہوں نے آلی شان امارتیں تعمیر کی وہاں انہیں نعمتیں بھی بیسر ہوئیں وہاں قیام کے دوران وہ متمول بھی ہوئے اس کے بعد ان میں تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے ان کے اشراف میں سے ایک نے سہرہ میں قبیلے کی ایک دو شیزہ پر دستاندازی کی جب قوم کے مشایخ اور اہم شخصیات کو اس معاملے کا پتا چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا نکاح اسی نوجوان سے کرا دیا جائے تاکہ بدنامی فتنہ اور انتشار سے بچا جا سکے مگر اس نوجوان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اصل نصب اشراف ہیں اور اس لڑکی کا کوئی حسب و نصب نہیں ہے اس لیے وہ شادی پر رضا مند نہ ہوئے بلاخر دونوں قبیلوں میں مخالفت بڑھ گئی اور معاملہ جنگ و جدل تک پہنچ گیا حتیٰ کہ ایک فریق غالب آ گیا اور شکست خردہ فریق کے لوگ وہاں سے نکل کر وادی شت میں چلے گئے جہاں کئی سال تک قیام کیا مگر وہاں بھی غالب فریق ان سے مویشیوں کی صورت میں ہر سال خراج لیتا رہا وہ اس مقام پر نہایت زلت و خواری کی زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ ان کا قبیلہ بڑھ گیا اور مشہور بھی ہو گئے یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک انتہائی حسین اور خوبصورت عورت نے جنم لیا اس عورت اور اس حسینہ کا نام شمیرہ بنت آفریدون تھا اور یہ ایران کے قدیم حکمران کیومرس کی اولاد میں سے تھی اور اپنے قبیلے کی سردار تھی جو ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ مہربانی اور مروت سے پیش آتی تھی ایک دن اس حسینہ نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ ہم کب تک زلت و رسوائی کے ساتھ اپنے مخالف قبیلے کے باجگزار بنے رہیں گے میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اگر تم لوگ بدستور میرے ساتھ اتفاق کرو تو بہت جلد ہم اس زلت کی زندگی سے چھٹکارہ پالیں گے چنانچہ اس حسینہ کی اس پیشکش پر پولی قوم نے تعاون کا اقرار کیا بڑے بڑے سرگردہ عمرہ اور روسہ نے کہا کہ ہم اپنی ملکہ کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا فرض خیال کرتے ہیں اب ہم قوی اور دولت مند قوم ہیں آپ ہماری عزت کی بحالی کے لیے جو مسلحت بھی بہتر سمجھیں اس پر عمل کریں شمشیرہ اپنے قوم کے جواب سے مطمئن ہو گئی اور کہا اے قوم مسلحت یہ ہے کہ ہم یہاں پر آہستہ آہستہ ایک مضبوط کلا بنا لیں تاکہ ہم لاوروں کی مدافعت کر سکیں ہمیں چاہیے وہ ظالم قبیلہ جو ہم سے خراج وصول کرتا ہے ان سے کہیں کہ ہم چار سال کا اکٹھا خراج دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ اس اسے میں ادھر نہ آئیں اور ہم اپنے تعمیری کام کو پایا تکمیل تک پہنچا لیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان